اسلام علیکم ناظرین افسوسناک حبر پاکستان کی معروف ادھاکارہ روبینہ آشرف کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا ان کی کیا بماری ہے مداہوں کے لیے پریشان کن حبر پوری دنیا میں کرونا وائرس کا چرچہ ہے ان کے مدا انتہائی خوف زدہ ہے کہ کہیں ان کو کرونا وائرس لاحق تو نہیں ہو گیا پاکستانی ادھاکارہ روبینہ آشرف کی طبیعت حراب ہونے پر انتہائی نگر آست وارڈ میں انہیں منتقل کر دیا گیا ہے انہیں کرونا وائرس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا لیجنڈ ادھاکارہ روبینہ آشرف کا تین جون کو کرونا ٹیسٹ موسٹ بتایا تھا جس کے بعد انہوں نے گھر میں ہی ہود کو آئی سولیٹ کر لیا تھا کہا جا رہا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی کرونا وائرس کی شدید علامات کا سامنا تھا تاہم اتوار کے روز طبیعت زیادہ حراب ہونے پر انہیں ایک نیجی اسپتال منتقل کیا گیا کرونا کی وجہ سے روبینہ آشرف کے پیپرے متاثر ہوئے ہیں اور انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے جس کی وجہ سے انہیں آئی سی یو میں منتقل کرنا پڑا ان کے اہل حانہ نے پاکستانیوں سے ادھاکارہ کی جلد سے احتجابی کے لیے دواب کی اپیل کی ہے یاد رہے کہ اس سے قبل یہ خبر بھی سامنے آ رہی تھی کہ پاکستانی معروف ادھاکارہ آمنہ ملی کا جوان سالہ قزن کرونا وائرس کے باعث لاکھ ہو چکا ہے جبکہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ اور گوڈ مورننگ شو کی میزبانی کرنے والی ادھاکارہ نیدہ یاسر جبکہ اس کے میاں کے حلاف بھی کرونا وائرس کی شکایات محصول ہوئی تھی جس کے باعث وہ بھی اب آئیسولیٹ خود کو کر چکے ہیں یہ بھی حبر سامنے آئی تھی کہ دراما سیریل میرا دل میرا دشمن کی اب نیکسٹ اپیسوڈ نہیں آنے والی اپیسوڈ میں کردہ دا کرنے والے تمام ادھاکاروں کو کرونا وائرس لاحق ہو چکا ہے اسی کرونا وائرس کے باعث چین اور امریکہ میں بھی جنگ کا محول پیدا ہو چکا ہے امریکہ نے امریکہ میں ہونے والی ایک لاکھ ہلاکتوں کا الزام چین پر لگا دی جبکہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس تیزی کے ساتھ زور پکرتا جا رہا ہے صرف آج کے دن میں دو ہزار کے قریب ٹیسٹ موس بتائے ہیں پوری دنیا سے کرونا وائرس ہوتا ہوا پاکستان میں ڈیرے جمع چکا ہے پاکستانی عوام آج نہ صدری تو کل کو پانچ سال تک بھی کرونا وائرس اس دنیا سے جانے والا نہیں اور تب تک پاکستان میں کروڑوں کی قریب ہلاکتیں ہلاکتیں ہوں گی اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا کو مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اس سبق لے کے پناہ کے ساتھ ایچے کمنٹ میں ضرور کریں ہماری چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں